تو ابھی جتنی بھی گلگت بلدیس جان جیسے خوبصورت علاقے میں نئی نسل کے لیے نئی جنریشن کے لیے زمین نئی گھر بنانے کے لیے ڈاکس آپ آپ اس کے اوپر سر کیا کہنا چاہیں گے گلگت کے لوگوں کا جو ایشو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورمنٹ جنسیہ ہماری ہی زمین کا رائٹ نہیں دے رہی آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پر سب رائٹ ملتے ہیں نہیں میرا خیال ہے میں ایٹی سکس میں ادھر جا رہا ہوں اور سوس گلگت یہ سارے علاقے جو ہے نا میں نے گومے ہوئے ہیں اور کوئی سو دفا میں چائنہ گیا اور آیا ہوں ادھر سے اس وقت جو تھے ایسی مجھے پرابلم نظر نہیں آئی اس وقت جو تھے زیادہ شیعہ سنی کی جو جگڑے ہوتے تھے یا ہم لوگ ادھر جاتے تھے کاروبار کرتے تھے گورمنٹ کو ٹیکس دیتے تھے اور رستے میں بھی ہمیں کافی ٹیکس دینے پڑتے تھے تو پھر یہ پرو ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں یہ فضول پرو ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کی خیال نہیں میری پوری بات سنے نا یہ جو کہہ handlar یہ بھی ٹیک کہہ رہے ہیں یہ اپنے اقلے جو بات کر رہے ہیں نا یہ بھی ٹیک کر رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سوس میں ہوٹل ہیں اچھے کرائی بھی ہم دیتے تھے کھانا بھی اچھا ملتا تھا وہ لوگ خوشحال بھی تھے چائنی لوگ آتے تھے بزنس کافی چال رہا تھا شیعہ سننی جو افساد تھے نا یہ اس وقت میں سنتا تھا کہ اس وقت یہ شیعہ سننی ہو گیا ہے رستے بند ہو گیا ہے یا کچھ جرائیم پیشہ لوگ جو تھے وہ رستے بند بھی کرتے تھے لڑتے بھی تھے لیکن انہوں نے جو ایشو زمین کا بتایا ہے کیونکہ یہ لوکل ہیں یہ زیادہ سمجھتے ہیں لیکن میرے خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوکل جو انہوں نے زمین کے ایشو کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایشو بتایا کہ ہمیں گندم پہ بیسک ضرورت ہے اس کے اوپر سبسیٹی نہیں دی جاری یہ بھی میرے اصل میں اس وقت جو ہمارا سٹیٹس ہے جو کشمیر کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں ہمارا سٹیٹس ہو اس وقت جو مقبوزہ کشمیر میں انڈیا والے 32 ایٹمز کے اوپر مقبوزہ کشمیر والوں کو سبسیٹی دے رہے ہیں جبکہ پاکستان گندم پہ سبسیٹی دے رہی تھی وہ بھی بند کیا ہوا ہے تقریباً بیس ار بوریاں تھی کارٹ کی اس وقت آٹھ ہزار کر دی ہے یہ ہی میرے نیشو ہے انہوں نے بولا مقبوزہ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں انڈیا سائٹ پہ جو کشمیر ہے وہاں پہ ساٹھ چیزوں پہ سبسیٹی ہے وہاں پہ آٹھے کا ریٹ آپ کو پتا ہے کیا ہے جی جی تقریباً پچیس سے تیسر پہ کلو وہاں پہ آٹھا مل رہا ہے اور آپ کے وہاں پہ کتنا مل رہا ہے اس وقت وہاں پہ ایک سو چالی سو پچاس پہ چل رہا ہے دیکھیں رائٹ تو دیکھیں کہیں نہ کہیں پھر ہم نہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو ابھی یہاں کہہ رہے تھے کہ وہ تو انڈیا کے کہنے پہ میری بات پوری سنیں نا یہ جو باتیں کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ان کی آڑ میں جو تقریب کار ہے پچی ستیس ملک جو ہیں گوما ہوا ہوں اور ہر ملک میں میں نے بزنس کیا ہے کہیں بھی ایک دن بھی میں نے جاب نہیں کی پچیس تیس مل انڈیا جو ہے نا انڈیا جو ہے انڈیا میں میں بہت دفعہ گیا ہوں میں ٹی سکس میں ابھی میں ستارہ سال سے نہیں گیا ستارہ سال پہلے میں چینہ سے آ گیا تھا انڈیا میں مسلمانوں کا اتنا برا حال ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے انڈیا میں آپ کو پتہ ہے آپ بھی اخباریں پڑھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں سالہ کچھ کرتے ہیں کہ یہ میرا جو ہے نا یہ جو بھائی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے غلط نہیں کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے ٹاپک پہ ایک منٹ آتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آرڈ پہ دوسرے کام کریں کیونکہ ٹائم آپ کے پاس بھی تھوڑا شاٹ ہوگا آپ کے پاس بھی شاٹ ہوگا آپ نے بولا کہ انڈیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر جو وہاں پہ کشمیر ہے جمہو کشمیر جیسے کہا جاتا ہے وہاں پہ مسلمان کی مجورٹی ہے اس ٹائم پہ یہ بھائی نے بولا وہاں پہ ساٹھ چیزوں پہ سبسٹی دی جا رہی ہے کھانے کے دیکھیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے انہیں سبسٹی دی جا رہی ہے اور جنہیں خوش رکھا وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ کیسی آپ کیا کہنا چاہے گے یہی ہے پاکستان جو آٹے پہ سبسٹی دی رہا وہ بھی بن کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ملکیت ہے وہاں پہ زمینے آپ لوگوں کو نہیں دیں گے تو وہ کاش نہیں کریں گے تو کیا کمائیں گے روزگار وہاں پہٹری کوئی نہیں ہے جو روزگار ہے اس وقت سرکاری نگری وہاں پہ جس طرح یہ دیکھیں یہ لوکل مسئلہ ہے یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے یہ جو ہمارے امینے ایم پی ہے وہ بیمان ہے آپ کے علاقے کے لوگ آپ کے علاقے بھی اور ہمارے علاقے کے بھی اگر یہ دیکھیں اگر یہ چیزیں پاکستان جو ہے پاکستان میں دنیا گیار چیز ہوتی ہے چار سے چھے موسم ہیں سنگاپور میں ایک گاجر بھی نہیں اپتی لیکن وہ ہم سے زیادہ امیر ہیں کیوں امیر ہیں ہمارے لیڈر غلط کر رہے ہیں اور اس کی آڈ میں اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو پیسے دیتے ہیں یار فلانا ڈیم نہ بننے تو یہ ڈیم نہیں بننے دیتے ہیں آپ کو کون پیسے دیتے ہیں یہ بھی آپ پہ کہا جا رہا ہے خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان ہو یا گلگت بلتستان ہو انڈیا سے انہیں فنڈنگ ہوتی ہے انڈیا کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں آپ کیوں اگر یہ ہے تو اس کے اوپر کیا جیسیفکیشن دینا چاہیں گے نہیں آپ کو جیسا کی ظاہر سی بات ہے آپ پاکستان کی جو گرافک جو گلگت بلتستان کی سپیشل جو جو اسٹریٹیجک جو اس وقت اس وقت جو ہمارے جو جیتنگ بھی دشمن ہیں ہمارے ہم سائے ہوتے ہیں بلتاہیر سی بات اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ اپنے ہی لوگوں کو ان چیزوں سے محروم کرو گتے ہیں تو درمیان میں آکے بلتاہیر سی بات ہے وہ کریں گے موقع کیوں دے رہے ہیں کیوں نہیں چنے ہیں ایسا نہیں ہے سارے گلگت بلتستان کو لوگ گدار ہیں پاکستانی نہیں ہیں ہوں گے میں نہیں ہوں گے ہوں گے لیکن آپ اس وقت کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایجنسی دنیا میں سب سے یعنی اچھو اور مطلب وہ کمپیٹن ایجنسی ہے تو وہ کیا کری اس وقت کہاں پہ ہو میں یہ سمجھتا ہوں میں فیور نہیں کہا رہا لیکن میں ایزے پنجاب کا رہنے والا ایزے پنجابیے سمجھ رہا ہوں کہ گلگت کا یہ جو بھائی ہے یہ رائٹ بات کر رہا ہے کہ ایک سائیڈ پہ ہم کہتے ہیں ہماری دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہے ہمارا یہ کلیم ہے دوسری سائیڈ پہ ہم کہتے ہیں جی دوسری جنسی اس انوالمنٹ کرتی ہیں ہم کیوں کرنے دیتے ہیں نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ ہمارے بھائی ہیں میرے ساتھ کافی دوست گلگتی ہیں جو ہیں میں پنجاب یونیورسٹی میں چائنی کورس کیا تھا نمل میں کیا تھا میرے ساتھ کافی گلگتی ہیں دوست پڑھتے تھے اکٹھے رہتے تھے ملتے تھے ایک دوسرے کی باتیں سنتے تھے پنجاب ہے پنجاب میں بھی سارے گردار نہیں ہیں گلگت والے بھی اچھے ہیں گردار نہیں ہیں لیکن یہ چند لوگوں کو پیسے دے کے یہ ایم این اے ایم پی اے جو ہیں یہ ان کا قصور ہے بیرا اور ان بھائی کا نہیں قصور یہ اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے یہ ہمارے ملک میں پرابلم آئی ہوئی ہے ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے کسی چیز کی کمی نہیں سوائے شاید ہمارے یہاں پہ اچھی لیڈرشپ نہیں ہے یہاں پہ اویرنیس نہیں ہے اور یہاں پہ لوگوں کو ان کے رائٹ کا پتہ نہیں اور اگر کئی بولتا ہے تو انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے فنڈنگ آتی ہے لاس میں یہ ایسا ہی ہے لاس میں بتا دیں بہتری کیسے آئے گی دیکھیں ہم نے بہتری کی بات کرنی ہے کیسے بہتری آئے گی کیسے آپ کے گلے شک پہ دور ہوں گے جو مزے کی بات جو آپ مین ایشو ہے آپ نے بھی اگزیمپل دی جمو اینڈ کشمیر کی جسے ہم دورا کشمیر کہتے ہیں آپ یونیورسٹیز کی بات کریں آپ کے گلگت میں کتنی یونیورسٹیز ہیں اس وقت گلبلستان میں کراکومی انٹرینی ایشو ہے اس کے ساتھ بلستانی یوں کی ابھی دو ہو گئے ہیں توٹل دو یونیورسٹیز ہیں باقی کیمپسزز ہیں کمپسزز ہیں باقی اس وقت کشمیر میں کتنی یونیورسٹیز ہیں کشمیر تو بہت زیادہ ایکزیکٹ فکر مجھے پتہ نہیں ہے اٹھارہ سے بیس کے درمیان ہے بلکل ایکزیکٹ فکر مجھے پتہ نہیں ہے ہم جہاں کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ اٹھارہ بیس یونیورسٹیہ ہو گلیبنستان میں اس وقت ایک میڈیکل کالیج نہیں ہے ایک میڈیکل کالیج انجینئرین کالیج وہ بھی بن رہی ہے آپ سوچیں پوری گلیبنستان میں آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں مکوزہ کشمیر میں کتنی میڈیکل کالیجز ہیں کتنی انجینئرین کالیجز ہیں ہمارا تو یہاں پہ میں نے جو سنا ہے میں ابھی تک گلگٹ نہیں گیا جلد جاؤں گا وہاں پہ لیکن جو میں نے سنا ہے کہ آپ تو باہر جا سکتے ہیں باہر روڈ تو اکثر آپ جا بھی نہیں سکتے حالات کی اپنا موسم کی وجہ سے موسم کی وجہ سے حالات کی وجہ سے بلکل یہی ایشیو راستہ بہت اس وقت طویل ہے تقریباً اٹھارہ انیس گھنٹے لگتے ہیں راستہ تقریباً ابھی انیس سو سنٹالیس سے اب تک آپ گلیبنستان کا راستہ دیکھیں آپ یہی بات ہے نا سمپل سمپل باتیں ہیں لاجک دینے کو ہم بہت سے دے سکتے ہیں لیکن ایک سمپل سی بات ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رائٹ دیا وہاں پہ ہم جا نہیں سکتے بھائی روڈ تو ہم نے کیا رائٹ دیا روڈ کی حال آپ دیکھیں وہاں پہ روڈ بلا ہے اس وقت یعنی کی اتنی مطلب کھڑے اوپڑے ہوئے تقریباً جب ہم ایک ہفتے پہ لے آئے ہیں تک کہ ہمیں تیس گھنٹے لگے راستے میں روڈ بلا بر سے ایک پہاڑ آپ کہتے ہیں میں جاتا رہتا ہوں آتا رہتا ہوں سو دفع گیا ہوں میں تو ایٹی سکس سے جا رہا ہوں اس وقت تو روڈ بھی اتنے اچھے نہیں تھے میں ایٹی سکس سے ابھی بھی اچھے نہیں ہے آپ در آگ کی چیکر لگایا ہونا نہیں ابھی بھی بات نہیں میں کر رہا ستھرہ اٹھر گھنٹے بھی بھی لگتے ہیں اس کے بعد میں نے سنا ہے وہ جیل جو بڑی ہے وہ بھی میرے بعد میں بڑی ہے اس کے بعد جو انہوں نے وہ بنائی ہے ٹرنل بنائی ہے وہ بھی بنائی ہے لیکن میں یہ بات نہیں کر رہا میں یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ متفق ہوں ادھر جو حقوق ہیں وہ مارے جا رہے ہیں لیکن یہ ایم این نے ایم پی اے کرتے ہیں یہ ادھر چورییں بھی کرواتے ہیں یہ لکڑی جو ہے نا بہت زیادہ لکڑی ہے ادھر یہ لکڑی جب آتی ہے گلگت کے لوگ وہاں سے گھنٹ کرتے ہیں گلگت کے لوگ بھی کرتے ہیں یہ جو ایڈمسٹیشن والے ہیں یہ جو قومت والے ہیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا گلبلستان میں کسی بھی ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ریٹ یادی ہوتی ہے اس وقت گلبلستان میں اسٹیبلشمنٹ کہا یہ میرے خاص سکیتار وہ زیرو ہے وہاں پہ جو آتے ہیں اپنے اس میں کمائی کے لیے آتے ہیں یہ خرشہ بنا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تانسپری ہو جاتے ہیں ان کی وہ فارق ساتھ ہیں بلکل آتے ہیں ایمینیس کی بھی آپ کے اپنے جو آپ کے سینئر ہیں جو آپ کو آگے جا کے ریپزنٹ کرتے ہیں وہ ہی نہیں شاید آپ کو پھر آپ کے ساتھ مخلص یہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس وقت سب سے زیادہ پریشر ہو اسٹیبلشمنٹ کے حالے سے جتنے ہمارے ایمینیس ہے جتنے ہمیں وزراء ہے ہمارے پاس اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے اوپر ہے وہ کہہ رہے ہیں جو بھی مطلب کانون سازی اگر کی ہو نہیں ہے کسی اس کے حوالے سے ایک اور چیز آپ کہتے ہیں صوبے کا ہمیں صوبے کا سٹیٹس دیا جائے وہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے وہ اب اس وقت ہے کشمیر کی جو مقبضہ کشمیر نہیں اس کی سٹیٹس کے حوالے سے اشیو ہے گلبلستان کو اس کے ساتھ اٹیج کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ یونائیڈی نیشن میں جو اشیو ہے وہ کریئر ہو جائے گا انڈیا سائٹ ایشو ہے انڈیا سائٹ کشمیر ہے اس کے ساتھ آپ کو اٹیج کیا جا رہا ہے جو سٹیٹس ہو اگر گلبلستان کو صوبہ بنائیں گے تو پھر انڈیا میں دیسپریٹ ہے نا انڈیا میں انڈیا والے ملکوزر کشمیر کی صوبہ بنائیں گے تو پھر کشمیر اس کا اشیو ہی قتم ہو جائے گا اسی طرح سے یہ کیا کرتے ہیں یونائیڈی نیشن میں ان کا کیس ہے کیس خراب ہو جائے گا اگر بلستان کو پراپا رہی صوبہ دیتے ہیں تو لیکن ابھی ان کی مجبوری بھی اسی پر اس وقت چل رہا ہے تو چینے والوں نے آج ہی پھنس چکے ہیں اس وقت چینے اس روٹ کو لیگل بنانے کے لیے پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو بس صوبہ بناؤ بعد میں ہم اسی پر معاہدہ ہمارے ہو جائے گا ہم اتنی زیادہ انویسمنٹ کرنے کے بعد اگر یہ جو روٹ ہے وہ ان لگن ہو گیا تو چینے کے لیے محصول ہو جائے گا تو پاکستان اس وقت فس ہوا ہوا ہے اور یہ ہی اگر ہم پراپر پہلے سے ہی پولیسیز کے تحت چلتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ پولیسیز کے تحت چلتی ہیں تو شاید آج یہ میرے گلگت والے بھائی کو یا گلگت ان کو نہ تو ہمارے سے کوئی گلا ہوتا نہ شکوا ہوتا اور جو نو ڈاؤٹ مجھے بھی پاکستان سے پیار ہے انہیں بھی ہوگا آپ کو بھی ہوگا لیکن اگر کوئی ایشو اپنا سامنے لاتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ نہ کہہ دیا جائے میں ان کی بات نہیں کہا رہا کسی کی بھی اگر کوئی ایشو سامنے لاتا ہے یہ نہ کہہ دیا جائے وہ تو انڈیا کے کہنے پر کہا رہا ہے ایشو کی آڑ میں غلط کام نہیں ہونا چاہیے یہ بھائی ہیں ادھر بیٹھے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے ادھر پنجاب میں لہوب فر International تم نے یہ بات کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پنجابی ہوں میں ادھر جاتا ہوں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے خطرے کی بات نہیں رائٹ کی بات ہو رہی ہے بلوچستان جو ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اس کے بعد گوادر میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے گوادر میں چینہ نے اربوں ڈالر لگائے ہیں ٹھیک ہے چائنہ آگے اگر اپنی پراپرٹی بناتے ہیں آپ کو ایکسیپٹ ہے نہیں میری بات سنیں کہ چائنہ یہ لاہور ہے لاہور میں چائنی کینٹ کے علاقے میں کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا کینٹ کے علاقے میں نہیں خرید سکتا اگر وہ فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کو لگانے دیں لگانے دیں اگر فیکٹری لگے گی سو دو سو چار سو آدمی کو جاب ملے گی ہمارے لیڈروں نے ہمیں ایدر سے لوٹا ہے اور لوٹ کے سارا پیسہ لے گا اگر آپ کے وہاں پہ آکے چینیز فیکٹری لگاتے ہیں تو لگانے دیں دو ہزار بیس سپریم کورٹ پاکستان مطابق کی لبلستان ایک متنازہ یہ لا گئے ہے میں گوادر کی کر رہے ہیں لیکن میں اگر لیٹس کوز وہاں پہ لگانے دیں دو ہزار بیس جو مطلب سپریم کورٹ پاکستان مطابق کی لبلستان جو ہے متنازہ یہ دیئے ہیں تو اس میں جگہ میں آپ کوئی بھی وہ فیکٹری بغیرے نہیں لگا سکتے ہو یہ بھی بتا دوں ڈسپیوٹیڈ ایریا میں روڈ بھی نہیں بنا سکتے بلکل اچھا لگا ان سے بات کر کے اور دونوں بھائیوں کو ساتھ بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کے ایشو ہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے پنجاب اور پنجاب کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں پنجابیوں سے نفرت ہے پنجاب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کی گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو وہ پنجاب میں بیٹھی ہے اس لیے جو تاثر دیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں گوادر میں جو ائرپورٹ بن رہا ہے وہ اب تک بن جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں بننے دیا ہمارے لیڈروں نے نہیں بننے دیا کچھ کچھ بیپ کاروں اس میں لیڈروں کی لیڈروں کی اتنی زیادہ کرتی ہے نہیں جتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے جو پالیسی میکر ہیں ان کی کرتی ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار چھوڑ دیں جو یہ پروڈیکٹ ہے ابھی آپ ادھر دیکھیں انہوں نے جو ائرپورٹ بنا رہے ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا وہ روکا جا رہا ہے نہیں کام سلو ہوگیا ہے لیبر ادھر ادھر تیس ہزار لیبر کام کر رہی تھی ارزالیں کر کے انہوں نے سب کو بغا دیا ہے جب لیبر نہیں ہوگی تو کون کام کرے گا یعنی لیبر سے مراد پتہ کیا ہے ایک آدمی مزدوری کرتا ہے وہ ایٹے ادھر سے اٹھا کے ادھر کر لیتا ہے ایک آدمی موٹر سیکل کا مکہنل کا ہے جو جس کا کام ہے وہ کرے گا وہ کرے گا دوسرے نمبر میں انہوں نے ایسی مشنری ادھر لگائی ہے کہ لوگوں کو لوکل لوگوں کو وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں یعنی جو پورٹ سے مال اترے گا لیکن وہ لیبر کے لیے صرف ٹرینڈ کر رہے ہیں اتنی نالج میں بھی رکھتا ہوں جو مین چیز ہے نا جو مین ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کے لیے ہمارے لوکل بندوں کو ہائر نہیں کر رہے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے دیامر باشٹیم مرنا ہے اس وقت وہاں پہ جو لیبر ہیں وہ کامل ہوگے اس سوپر جتنے بھی مطلب وہ ہیں انجینیل ہو آپ کو سپراتر ہوگے جتنے بھی پنجاب ساتھ ہیں ایسا ہی ہے وہ ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے آپ کا دل کرتا ہے یا کیا کہتے ہیں جی بالکل سب سے پہلا تو ماری ڈیمانی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی پاکستان کے ساتھ آئینی طریقے سے ملایا جائے ایک صوبے کے طرح اگر کہ وہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے آپ سے تو ہمیں جو کشمیر یہ ساتھ سٹیٹ اپ ہے اس طرح کا ہمیں سٹیٹ اپ دیا جائے جو آزاد کشمیر کو دیا ہے وزرعظم ان کا اپنے وزرعظم ہوتا ہے وہاں اپنے زمینوں کا وہ مالک ہے ابھی پنجاب سے جا کے ابھی پنجاب سے جا کے کشمیر میں جو آزاد کشمیر ہے وہاں پہ کوئی ایک مرانا زمین بھی نہیں خرید سکتا ہے اس وقت گلیت بللستان میں جتنے بھی مطلب زمینیں ہیں وہ خالصے سرکار ہیں ہمارے ساتھ سے جیانیوں ڈیمانی یہی ہے کہ ہمیں زمینوں کا اپنے مالک بنا رائٹ دیا جائے ہمیں اچھا لگا بات کر کے دونوں طرف کی جو اپینین ہے آپ تک کنچائی میں اگر اپنی پرسنل اپینین کی بات کروں تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ رائٹ دیا جائیں جو ایشوز ہیں ان کو ختم کیا جائے کیسے رائٹ ملیں گے امید ہے نہیں ہے کب تک ملیں گے کیا کہنا چاہیں گے ابھی آپ کو پاکستان میں پتا ہے پاکستان میں کوئی بھی چیز آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ جو دو جیتیا کیسے ٹرائک یا پروٹس یا کسی لڑکے حاصل کرنی ہے چھوکے سے آپ کو لاکے دیتا بھی نہیں ہے تو اسے گی بلستان کے ایشو بھی ہی ہے جب تک آپ جاگو گے لڑو گے نہیں تو آپ کوئی بھی حقوق دینے کیلئے تیار نہیں ہے اسٹیبلیشمنٹ کو سوچنا ہوگا سارے ادارے جتنے بھی ان کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا پاکستان میں جو پالیسی میکر ان کو سوچنا ہوگا کہ گی بلستان میں جو ان کے ہاتھ سے یہ چیز نکل جائے بات میں جا کے اور پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ انڈیا کی سازش ہے اپنی گلتی کو نہیں جانے کے انڈ پہ انڈیا کی سازش کر دیں گے تو آپ پبلک بہت میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں ان کی بات سے تو اختلاف نہیں کر رہا لیکن آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ انڈیا انوالمنٹ کرتا ہے میں انڈیا کی یہ آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ میں جب ان کی عمر کا تھا تو مجھے جنرل زہا کی جنرل زہا کی مارشل لا نے مجھے پکڑ لیا تھا پیبل بارٹی الزلفکار میں انہوں نے ڈال دیا تھا اور ہم بٹرو صاحب کو فانسی نہیں لگنا دینا چاہتے تھے پیبل بارٹی کی وجہ سے تو انہوں نے میرے دس بارہ سال میں اس وقت اسلامیہ کاللیج گجہ والا میں پڑھتا تھا میرے انہوں نے بارہ سال ضائع کروا تھے وہ تو ٹھیک ہے ٹاپک کی طرف آتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے ان کے اوپر جو انڈیا کا ٹیگ لگایا وہ کیوں لگا لیکن مجھے ان کے اوپر نہیں ان کے اوپر نہیں لگا ان کے اوپر نہیں لگا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت جن لوگوں کو انہوں نے پکڑا تھا مجھے سپیشل ملٹری کوٹ نے کوڑ لکھ بڑھ میں ان کی بات کر رہا ہوں اب آپ بات سے آٹھ رہے ہیں مجھے گل سوٹ کی بتائیں اس وقت انڈیا والے بھی مدد کرتے تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں رشیا والے بھی مدد کرتے تھے ابھی بھی جو خباریں پڑھتے ہیں ادھر پڑھتے ہیں ادھر زیادہ نہیں پرابلم پرابلم کی در ہے سوات میں پرابلم ہے بلوچستان میں پرابلم ہے اور یہی پرابلم جب یہاں بڑھ جے گی تو پھر شاید مسئلہ ہو جگا یہی بھائیوں کو یہی بات بتانے لگا ہوں کہ بارہ سال قربانی دینے کے بعد سارا کچھ میرا برباد ہونے کے بعد آج وہ لوگ مجھے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ نے چائے بھی پی ہے کہ نہیں پی کل کو ان کے ساتھ بھی یہ آلہ ہو لڑے جدوجات کریں یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنی واز نہ اٹھائیں کل کو آپ کو کوئی چائے بھی نہ پوچھیں میں نے ایسے تو جو مردے قومی ہوتی ہم تو زندہ ہیں ہم تو اٹھائیں گے سب سے ہاں ابھی بات پہ آگا ہے اس وقت گلبلنستان میں جو پاکستان کی میری اس کو فضل اکھور میڈیا کہوں گا فضل اکھور اس وقت میڈیا پاکستان فضل اکھور ہے اس وقت جو بھی ماں وہاں پہ میجر اسیو سے وہ دکھاتے بھی نہیں میڈیا پہ بڑی مشکل سے ہم سوشل میڈیا کے تھروں اپنی جو آواز ہے وہ لاکر ٹھیکنے باہر سوشل میڈیا کے تھروں دنیا کو وہ دکھاتے ہیں جو ہماری جو میجر اسیو سے باگی پاکستانی میڈیا تو چھوڑو مطلب ایک چھوٹی سی کبر بھی ماں بریک نہیں کرتے ٹیک لگانے کی لیتانا اس کے اندر بھی ان کے جو ایم پی ایم میں وہ قصوروار ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ قصوروار ہے وہ گلی ایڈویسٹریشن بھی قصوروار ہے پاکستان کی گورنمنٹ بھی ہے کیونکہ جو بھی جو حق دینا چاہیے کیوں نہیں حق دے رہے اچھا کافی ہماری آپس میں گپ شاپ ہوئی ہے یہ کریئیٹیو گفتگو تھی اگر کٹی سائز بھی کیا تو وہ کریئیٹیو وے میں کیا لاس میں یہ بتا دیں گلگت پلتستان میں اگر ہسپیٹل کی بات کریں گورنمنٹ ہسپیٹل کی بات کریں کتنے ہیں اس سے کہت گلگت پلتستان میں دیسٹریشن بھی صاحب کے لئے تو تقریباً تیرہ سے چودہ اسپیٹال ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈر ہے یا انٹرنیشنل سٹینڈر کو بھی چھوڑیں ایسے ہسپیٹل ہیں جیسے لاہور میں موجود ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں ٹوٹل پورے گلگت پلتستان میں جو گلگت میں پی ایسکیو ہسپیٹل ہیں وہاں پہ ایک مرائی مشین ہے وہ بھی تقریباً سال بر خراب ہوتی ہے ٹوٹل ایک مشین ہے باقی چھوڑو باقی تکھو میں آپ کو کیا بتا ہوں حالات اسپیٹال کے وہاں بہت بورے حالات ہیں انفرسکچر کی بات کریں روڈز کی بات کریں تو وہ ایسے ہیں وہاں بھی سڑکوں کا جو بورا حال ہے اس وقت بڑے بڑے کھڑے پڑے ہوئے ایک کوئی پک مطلب میٹننگ کر کے جاتا ہے تو اگلے مطلب ہفتے بعد کوئی انجینئر رہا کے دوبارہ کھدائی کرتا ہے اس وقت کے اوپر تو اس وقت پورے آورال گلگت پلتستان میں جو روڈز کی صورتحال ہے وہ بھی مطلب یعنی کچھ مطلب وہ مطمئن بخش نہیں ہے تسلیب بخش نہیں ہے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو گلگت بلتستان سے بھائی ہیں ان کی جو بات ہے جو ان کے ایشیوز ہیں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی آپ تک پنچائی جو پنجاب سے میرے ساتھ بھائی موجود ہیں ان کی جو بات تھی وہ بھی آپ تک پنچائی جو انہوں نے الزامات لگائے یا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ کسا تک ٹھیک ہے آپ کومنٹ میں ضرورت آئے گا اور اگر اس حالے سے میری پرسنل اپینین کی بات کیجئے تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے بھی نائنٹین سیونٹی ون میں بھی کہی نہ کہی ہم نے بنگال کو رائٹ نہیں دیئے اس کی وجہ سے ہمیں وہ دیکھنا پڑا دن دیکھنا پڑا اور ہم نے الزام انڈیا پہ لگا دیا آج بھی ہم پچاس سال تقریباً گزر